موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف ناظرین مشرق اور مغرب ان کی جو تقسیم ہے وہ بالکل واضح ہو چکی ہے چین نے جواب دیا یہ جو اتحاد بنا ہے اس پر بڑا انٹرسنگ جواب انہوں نے کہا وہ دن گئے جب آپ چند ممالک پوری دنیا کو ڈکٹیشن دیا کرتے تھے جس طرح آپ نے دنیا کے بہت سے ممالک کو اپنی کالونی بنایا ہوا تھا اب وہ دن گئے اور یہ بات درست بھی ہے یہ جی سیون کے جو ممالک ہیں ابھی میں بتاتا ہوں کیا ہوا اس میں ان میں سے بہت سے جو ممالک ہیں انہوں نے مختلف قومیتوں پر قبضے کیا ہوتے فرنچ کالونیا بریٹش کالونیا امریکن کالونیا انہوں نے یورپی کالونیا بنائی ہوتی تقسیم کیا ہوتا قبضہ کیا ہوتا آج بھی ان کا تسلط جو ہے دنیا کے کئی ممالک میں انہوں نے نظر آتا ہے ان کا رائج کیا گیا نظام اور چین اس کے نظام کو ایک بہت بڑی تکر دے رہا ہے اور دنیا میں اپنے تحادی پیدا کرتا جا رہا ہے اب ان کے مقابلے میں جو بڑے بڑے بلوکس کی صورت میں لوگ ممالک سامنے نظر آ رہے اب دیکھیں چاہے وہ سمندر ہو خوشکی ہو فضاء ہو ان ممالک کا زور توڑنا جو ایک بڑا مشکل قانطہ چین نے کر دیا ہے اب دوہزار انیس میں جن لوگوں کو تھوڑا سا بھی شک تھا وہ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح یہ سب کچھ ان کے سامنے دوہزار اکس میں ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ جی سیون جو بھی ایک بڑی کانفرنس ہوئی اس میں دنیا میں مغرب کے اتحاد بن گیا صاحب انہوں نے سم نے سم نے اپنا اتحاد دنیا کے واضح کر دیا بورس جانسل برطانیہ کے وزیراعظم اور ایک بڑی خواب خوبصورت پرفضاء مقام پر جرمنی فرانس کینیڈا جپان اٹلی اور امریکہ کے ساتھ یورپی یونین کو بھی یہ لوگ سم نے بنیادی طور پر آپ کہیں تو تین بریازموں کو یورپ کے چار فرانس جرمنی اٹلی اور برطانیہ یورپ کے ہوگئے شمالی امریکہ میں آپ دیکھ لیں کینیڈا اور امریکہ ہوگی اور ایشیا سے انہوں نے جپان کو ساتھ لیا ہو یہ تو سامنے ہے ساتھ باقی جو دوسرے انہوں کو بھی بتاتا ہوں اچھا ان کا ایجنڈا بھی سامنے آگیا انہوں نے ایجنڈا میں اپنے جو واضح چیز رکھی ہے وہ ہے چین انہوں نے چین کی بڑھتی ہوئی معاشی اور فوجی طاقت اس کا صدباب کیسے کیا جائے اور حیران کن طور پر ان لوگوں نے چین کے ایوگر مسلمانوں کے لئے بھی آواز اٹھانے کا اعلان کیا اب یہ بڑی تشویشناک بات ہے مغرب کی طرف سے آواز اسی طرح انہوں نے ساتھ ساتھ روس کو بھی کریمیا پر فوج جو واپس بلانے اور یکرائن کے مسئلے پر اور پھر چین کو ساتھ ساتھ ہانکا کے معاملے پر بھی انہوں نے ایک بڑا سیریس قسم مسئلہ دینا ہے اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا مسئلہ جسے ابھی آپ دیکھنے ہیں دنیا بھر میں آپ سب جانتے ہیں اس مسئلے کو اور اس مسئلے کو انہوں نے کرونا علا اس مسئلے کو انہوں نے کس طرح خوصلہ شکنی کرتے رہے کیونکہ سوشل میرے چلنے نہیں دیتے تھے چین کو انہوں نے براہ راست الزام دیا کہ یہ آج جو دنیا کے حالات ہوئے ہیں دنیا کی جو معیشت تباہ ہوئی ہے یہ سارے کے سارے مسائل اس کی جڑ جو ہے وہ چین کی وہ لبارٹری ہے جہاں سے مسئلہ شروع ہوا اب میں ڈاکٹر فوجی کی بات آخر میں کروں گا اچھا یہ لوگ چاہتے کیا ہے کہ اس کی تفتیش کی جائے اور اب اگر ہم ان کی مغرب کی سابقہ جو انہوں نے تفتیشیں کی ہیں وہ در دیکھیں عراق میں انہوں نے تفتیش کی تھی کہا تھا جی عراق میں بڑے پیمانے پر جو اتھیار پڑے ہوئے اس وقت جو ان کا ملٹری ڈکٹیٹر صدام حسین جس کو کہتے دے یہ کہتے دے جی ہتھیار ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈتے ہیں ہتھیار یہ سارا تیل نکال گئی اور پھر یہاں پر انہوں نے بس نہیں کیا آخر میں جب سارا کچھ کلیر ہوا کچھ نہیں نکال تو انہوں نے کہا اچھا سوری بس اب آپ دیکھیں کہ ایران میں بھی یہ لوگ جوری ہتھیار ڈھونڈ رہے ہیں بڑے عرصے سے ڈھونڈ رہے ہیں ایک عرصہ ہو گیا مختلف ٹیمیں بھیجتے رہتے ہیں ہر روز آپ لوگ سنتے ہیں میں بھی سناتا رہا تو خبریں کبھی ایک تنسی بات مل گئی کبھی وہاں سے فٹیج مل گئی کبھی یہ مل گیا کبھی وہ مل گیا اصل معاملہ ہے کیا یہ کلیر نہیں ہونے دیتے کہ یہ جوری ہتھیار وجہ نہیں ہے کہ وہاں پر ان کی موجودگی کی وجہ ہے لیکن چین نہ تو عراق ہے نہ ایران ہے نہ سعودی عرب ہے نہ کوئیت ہے وہ ان کی یہ باتیں ماننے کو تیار نہیں ہیں جو یورپی یونین ہے ان کے ساتھ اسٹریلیا ہے انڈیا ہے سنگاپورہ بہت سے ممالک ہیں دوسرے تر چین بھی پھر روس ترکی ملیشیا ایران افریقی ممالک سری لنکا بنگلہ دیش لیبیا تک اور نیپال تک پاکستان تو ہے ہی چین یورپی یونین کو بھی وہاں تک رسائی اپنی بڑھا آ رہا ہے اور یہ اب دو دھڑوں کی لڑائی دو دھڑوں میں تقسیم دنیا ہے اور یہ آپ دیکھ لیں گے یہ ایک بڑا معاملہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے یہ جو مڑا معاملہ ہے جس کو کرونا والا معاملہ ہے جو الزام چین پہ اسے کیسے حل کیا جائے گا الزامات انہوں نے لگائے ہیں دنیا کو اس نہج تک پہنچانے میں اور چین کے خلاف مغرب کا جو پھر پروپاگنڈا بڑے روج پہ دیکھیں کچھ ان کی ویب سائٹ یہاں تک خبریں پوچھا رہی ہیں کہ کچھ جنسی عدویات آپ کو پتہ جنسی عدویات جو استعمال ہوتی ہیں وہاں بھی اسی لیبارٹری میں بنتی ہیں ان کے کہنے ہی مطابق وہاں بار کچھ مچھر مچھر کھا گئے ہیں اور اب وہ مچھر جا کے لوگوں کو کٹ رہے ہیں اس سے اب جنسی مسائل پیدا ہو رہے ہیں جنسی مسائل دیکھیں کون سے ہیں وہ لمبی سٹوری ہے یہ فوائیں دیکھیں فیک نیوز کس طرح انہوں نے بلانی شروع کی چین کے بارے میں تاکہ چین کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے اب دیکھنا یہ چین اس پر رد عمل کیا کرے گا ہر محاذ پر کیونکہ اس وقت جو لائی ہو رہی ہے ان ممالک کے درمیان یہ سیٹل کیس طرح ہو رہی ہے دوسرے ممالک میں جا کے آپ افغانستان میں دیکھ لیں وہاں پر یہ اتنا سارے کٹھے ہیں لڑائی کر رہے ہیں وہاں شام ہے اراک ہے منزویل ہے کیوبا ہے ساؤت چائنس ہی ہے اس طرح یہ لڑائیاں وہ ان میں شامل ہو سکتے ہیں اب دیکھیں دوسری طرف میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتا ہوں کہ اب کیسے امریکہ کی پاکستان نے اڈے دینے سے انکار کیا امریکہ نے اس کے جواب میں وہاں پر ایک لابنگ شروع کر دی ماضی میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے سیاستدان امریکہ جا کے لابنگ کرتے تھے کہ وہاں اپنی گیم سیٹ کریں محترمہ بن نظیر بھٹو مارک سیگل فرم سی اور بہت ساری فرم سی انہیں ہائر کیا جاتا تھا کہ ہمارے لئے امریکہ میں گراؤنڈ بنائیں کانگریس سے ڈیموکریٹ سے ان کے جو میڈیا ہے وہاں پہ ہم تک انٹریوز دیں رائے آمہ ہم وہاں ہم ایک بڑے لیڈر کے طور پر سامنے آئیں بلاول بھی اسی طرح پتہ ہے دوزہ اٹھارہ میں بھی یہ کر چکا وہاں جا کے بڑی انہوں نے کی لیکن اب امریکہ اپنا جو سٹیک ہے وہ لگا رہا ہے بلاول زرداری بھٹو پہ یہ بڑی امپورٹن خبر ملی ہے مجھے کہ امریکہ نے جو پاکستان کے اندر ایک اتحاد بنانے کی کوشش کی ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی ایج زیادہ ہو گی ہے ان کا لگتا ہے کتنا عرصہ اور پاکستان زیادہ سسٹین کرے گا ان کی لیڈرشپ میں تو پھر جو نئی لیڈرشپ آنے والی تیاری ہوگی ہمیں کسی پر انویسٹ کرنا ہے اب وہ انہوں نے چون لیا ہے بلاول زرداری بھٹو کو اور وہ انہوں نے اپنا ریزیومہ جمع کریا کہ یہ دیکھیں جی میں اتحاد ہوں وکی لیکس آپ اٹھا کر دیکھیں آپ پریشان ہو جائیں گے کون کون سے پاکستان کے سیاستدان کس طرح مذہبی سیاستدان امریکی سفارت خانے میں منتے کرتے تھے آپ ہمیں چانس دیں آپ دیکھیں ہم آپ کے لیے کیا کرتے ہیں ہم آپ کے لیے دیکھیں پورے ان کے لیے جو آپ کہیں گے اس طرح ہوا اس وقت بڑے بڑے سیاستدان جاتے تھے اور ابھی بھی جاتے رہتے ہیں بیچ پیچ میں لابنگ کرتے رہتے ہیں وہاں پہ لوگوں سے ملتے رہتے ہیں گیم کے ہم متیار ہے پہلی دفعہ اگر امران خان اگر کھڑا ہوا ہے تو بڑی اس کے پیچھے مخالفت شروع ہو گئی ہے اب امریکہ بھی اپنے سٹیک بدلا رہا ہے انہیں پتہ ہیں آنے والے دنوں میں ہمیں کس کی ضرورت ہے کس کی نہیں تو بلاول زرداری بھٹو جو ہے امریکہ کو نظر آئی اور دوسروں کو لگتے ہیں کہ ان کے پرانے ٹریک ریکارڈ کے مطابق یہ کام امرسد کر سکتے ہیں تو اب دیکھنے والا یہ ہے کہ بلاول جو ہے ظاہر ہے وہ بھی دیکھیں اس کے والد موجود ہیں بھی آصف زرداری جانتے ہیں کیا گیم ہو سکتی ہے اگر انہوں نے بلاول کو چھوڑ دیا یا سپورٹ دی کس طرح امریکہ کے تسلط سے نکلتے ہیں یا امریکہ کے تسلط میں جاتے ہی نہیں ہیں اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ بڑی اپورٹن خبر ہے بلاول زرداری پر اس وقت امریکہ کی پوری نظریں ہیں کہ کسی طرح ان پر لابنگ کی جائے اور انہیں اگلا جو اب مورا بنایا جائے دیکھنا یہ اب آنے والے دنوں میں یہ اتحاد اور اس طرح کی جو لابنگیں کیا کام کرتی ہیں انشاءاللہ آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اگری ویڈیو تک لیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ